بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ لنک پر مشتمل ہوگی کہ ہمارا ٹیپ جو ہے وہ لنک یہ والا کہ اس میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ایک ڈاکومنٹ کو کیسے لنک کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہے لنک والا اس میں ہم لوگ آج پڑھیں گے ہائپر لنک بک مارک اور کراس ریفرنس یہ تین قسم کے لنک جو ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ کیسے ہم لوگ اپنے ایک ڈاکومنٹ میں اپلائی کرتے ہیں اب ہائپر لنک کیا ہوتا ہے ہائپر لنک سے مراد ہے کہ آپ کسی بھی بیرونی یعنی ایکسٹرنل ڈاکومنٹ کو اپنے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹھائج کر لیں یا اس کے مختلف پیجز کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر لیں کہ آپ اس پہ کلک کریں تو آٹومیٹکلی آپ جمپ کر کے ایکسٹرنل ڈاکومنٹ پر پہنچ جائیں یا آپ کے اس ڈاکومنٹ کے اندر جو دوسرا تیسرا چوتھا یا جس پیج کے ساتھ آپ نے اسے لنک کیا ہے اس پیج پہ پہنچ جائیں بک مارک سے مراد ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں یا ریڈ کر رہے ہیں کوئی بھی نوٹس ہیں تو ان کو فرض کریں آپ نے دو ریڈ کر لیے تھے دو پیج ریڈ کر لیے تیسرا ریڈ کر لیے اب جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں پہ اسے آپ بک مار کر سکتے ہیں اور اگلے دن وہیں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کراس ریفرنس جو ہے یہ بھی اسی طرح کہ آپ کسی اور ڈاکومنٹ کا کسی بیرونی یا ایکسٹرنل جو ڈاکومنٹ ہے اس کے ساتھ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں تو آئیں ہم لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ہائپر لنک کو کیسے اپلائی کس طرح کرنے ہیں ہم لوگ کچھ پیراگراف ٹائپ کر لیتے ہیں میں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کاپی کر لیتا ہوں نیچے کونے میں جو ہے وہ یہاں پر آپ کو شارٹ کٹ کیز بھی نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے پیسٹ کر دیا پھر پیسٹ کر دیا یعنی میں یہ تقریباً کوئی پانچ ساتھ سفے جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں پانچ ساتھ پیجز بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے لنک کرتے ہوئے ایزی رہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آسانی سے اپنے ڈاکومنٹ میں جو ہے یہ دیکھیں یہ بارہ کل پیج جو ہے وہ بن چکے ہیں اب ہم لوگ جو ہے وہ بلکل شروع والے پیج میں آتے ہیں فرض کریں کہ ہم لوگ ہائپر لنک کرنا چاہتے ہیں ہائپر لنک جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹ ہے یہ ورڈ جو ہے یا پھر یہاں پر جو ہے میں ٹائپ کر لیتا ہوں پیج ٹین ٹھیک ہے اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ایسے اس کے بعد ہائپر لنک پہ کلک کرنا ہے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ ایک ایکسٹرنل ڈاکومنٹ جو ہے اس کی اوپر جو ہے وہ ایک لنک لگاتے ہیں ہائپر لنک لگاتے ہیں میں آجاتا ہوں ڈیسٹوپ پہ ڈیسٹوپ پہ یہ میرے پاس ایک پیپر پڑا ہے سیمپل پیپر میں اس کے ساتھ اسے لگا دیتا ہوں لنک لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پیج لکھا ہوا آ رہا ہے میرے اب آپ نے کرنا کے شارٹ کٹ کی جو ہے وہ آ رہی ہے اوپر کہ کنٹرول پریس کرنا ہے اور آپ نے اپنے ماؤس کو اس کے اوپر لے کے جیسے کنٹرول پریس کر کے ماؤس اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو ہمارا کرسر جو ہے ٹھیک ہے کرسر کنورٹ ہو جائے گا ایک ہینڈ شکل میں ہینڈ ٹول میں اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے وہ پوچھے گا ہم نے کہنا ہے جی بالکل کھول دے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سیمپل پیپر جو تھا ہم نے لنک کیا وہ اس نے اوپن کر دیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس طرح ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ سے جمپ کر کے ایکسٹرنل پیج پہ بھی جا سکتے ہیں اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے بک مارک کا بک مارک کیا ہے جی میں بک مارک کر دیتا ہوں پیج تھری اب اگلے ہم لوگ بک مارک پہ آتے ہیں اس پہ تو اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک پیج جو ہے میں چلے جاتا ہوں پانچ یا چھے نمبر پیج پہ یہ پانچ نمبر پیج پہ میں چلے گیا بھئی یہ دیکھیں پانچ نمبر پیج پہ میں آ گیا یہاں سے مجھے بتا رہا ہے کہ اس وقت میرا کرسر جو ہے وہ پانچ نمبر پیج کی اوپر ہے یعنی کرسر جو ہے وہ میرا پانچ نمبر پیج پہ ہم لوگ پانچ پہ پانچ نمبر پیج کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں تک جو ہے میں نے چار پیج ریڈ کر لیا پانچے پیج سے جو ہے میں نے سٹارٹ کرنا تھا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پیج فائیو اکے کر کے اسے کرتا ہوں ایڈ اور یہ ایڈ ہو گیا یہ دیکھیں گے تو یہ پیج نمبر فائیو جو ہے وہ ایڈ ہو گیا اگلے دن میں نے پڑھا پڑھنے کے بعد جو ہے میں چلے گیا جی پیج نمبر سیون پہ یعنی دو پیج میں نے اور پڑھ لیے سیون نمبر پیج پہ میں آ گیا اس کے بعد میں پھر اس کو بک مار کرتا ہوں اور یہاں پہ پیج جو ہے وہ سیون ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں سیون پیج یعنی پانچوں اور چھٹا پیج پڑھ لیا ہے ساتھوں پیج سے میں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنی سٹڈی سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارے ایک ریفرنس اب دیکھیں کہ ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ ساتھ نمبر پیج پہ کھڑے ہیں اب دوبارہ مجھے پیج نمبر پانچ پہ جانا ہے تو پانچ نمبر میں سیلیکٹ کروں گا اور گو ٹو کر دوں گا وہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ پیج نمبر پانچ پہ لے آئے گا یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت پانچ نمبر پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ڈائریکٹ آپ اس لنک سے جو ہے وہ آ سکتے ہیں اب اسی طرح ایک واپس آتے ہیں ہائپر لنک میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسی ڈاکومنٹ کے اندر ایک لنک لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب لنک کیا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں پیج نمبر سیون کہ یہاں پر اگر میں کلک کروں اس پیج سیون کی اوپر کلک کروں تو میں جمپ کر کے پیج نمبر سیون پہ چلا جاؤں ہائپر لنک پہ کلک کریں گے پلیس اندس ڈاکومنٹ کیونکہ بک مارکس ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس پیج پہ کلک کر دیں گے جس پہ ہم لوگوں نے جمپ کر کے جانا ہے یا جس پیج کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے اوکے کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یعنی یہ اب ہائپر لنک ہو گیا ہے اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہائپر لنک واقعہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کنٹرول بٹن پریس کریں گے ماؤس کو اس کے اوپر لے کے آئیں گے کلک کر دیں گے اب دیکھیں آپ پیج نمبر سیون پہ جو ہے وہ جمپ کر کے لنک کر کے جمپ کر کے جو ہے اس پیج پہ آگئے اس کے بعد اگلا آپشن جو ہے اس کے بعد ہے کراس ریفرنس کراس ریفرنس سے کیا مراد ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی اسی ڈاکومنٹ میں سے یا کسی ایکسرنل ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کراس ریفرنس دے دیتے ہیں کہ یہ والا جو لفظ ہے میرا یہ فلان پیج کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی وہاں سے اس کا ریفرنس جو ہے وہ لیا گیا ہے تو کراس ریفرنس جو ہے وہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کلک کیا میں نے اب دیکھیں بک مارک فورٹ نوٹس اینڈ نوٹ ایکویشنز فگر اور ٹیبل ہم لوگ بک مارک جو ہے اسی کو لے لیتے ہیں بک مارک جو ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ اور اس کے بعد یہاں سے جو بک مارک ہم لوگوں نے بنائے ہیں کیے ان میں سے پیج فائیو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ٹیکسٹ شو ہو بک مار ٹیسٹ شو ہو یا کچھ اور میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ پیج نمبر شو ہو جو بک مارک ہم لوگوں نے کیا ہے انسرٹ کر دیتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو ہے پانچ نمبر شو ہو گیا یہ والا ٹھیک ہے اب اس کی اوپر موصلہ لے کے آئیں گے تو وہ سیم وہی ہائپر لنک والا کیونکہ یہ لنک ہی بن رہے ہیں یہ مختلف طریقوں سے لنک ہی ہم لوگ بنا رہے ہیں کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے اس پانچ کی اوپر لے کے آئیں گے یعنی یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ آپ پیج نمبر فائیو پہ جانے والے ہیں کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ شو کر رہا ہے کہ اب آپ پانچ نمبر پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی پانچ نمبر پیج پہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں واپس ہم لوگ پہلے پیج پہ آئے یہ لنک تھا سات نمبر پیج پہ چلے گئے پیج نمبر سیون اور اسی طرح اگر ہم لوگ پانچ نمبر پیج پہ جانا چاہ رہے ہیں یہ اور یہ کلک کیا تو وہ پانچ نمبر پیج پہ چلے گئے یعنی کہ جو بکمار بنائے ہیں ہم لوگوں نے انہی کو استعمال کر کے ہم لوگ کراس ریفرنس دے سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو پوچھ سکتے ہیں کمیٹس کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں